جنوبی پنجاب کے دو درجن سے زائد سیاسی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل سابق ارکان اسم نہیں سمیت سیاسی رہنماوں نے شمولیت کا اعلان آصف زرداری سے ملاقات میں کیا قطب فرید کوریجا اکمل وارن شمشیری مزاری رسول بقش جتوئی علمدار قریشی جمیل شاہ اور دیگر شامل بلاول ہاؤس لاہور میں آصف زرداری سے پانچی دانماؤں کی بھی ملاقات یوسف رزا گلانی دوست محمد فوسا پاروق سعید فیصل میر عزیز الرحمان چند نیر بخاری مختوم احمد محمود موجود تھے ہم سب نے ہی جو نو مئی میں جو کچھ ہوا اس کی سخت مضمت کی ہے شفاف تحقیقات جو بھی ہوں گی اور اس میں جیسے بھی آگے معاملہ ہوگا وہ آگے چلے گا پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہماری گفتو شنید ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی ہے بے شمار جو بے گناہ کارکنان اندر گئے ہیں ان کو جیلوں سے باہر لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور وہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ دینے والوں کے اتحال نہ چھوڑنے والوں سے رابطے اڑیالہ جیل میں شاہ محمود سے فواد چودری، عمران اسماعیل، عامر قیانی اور محمود مولوی کی ملاقات فواد چودری کہتے ہیں اسد عمر سے بھی ملاقات ہوئی حماد ازہر، اسد کیسر، پرویس خٹک، فرو خبیب، شہزاد وسیم سے بھی رابطہ ہوا ملکی بہران کے خاتمے اور آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے کوششیں کریں گے موجودہ ملکی صورتحال کی ذمہ دار پی ڈی ایم ہے پچیس کروڑ عوام کو عاصف زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا سب نے سانحہ نو مائی کی مزمت کی جانگیر ترین کی نئی پارٹی کے متعلق مشاورت سابق پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقاتیں جانگیر ترین سے پی ٹی آئی کی سابق رہنماؤں فردوس آشی قوان کی ملاقات لاہور میں جانگیر ترین کی رہائشگاہ پر ملاقات میں مستقبل کے سیاسی لاحے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں ترین گروپ کے رہنماؤں چودری بھی موجود تھے جانگیر ترین سے سابق رکن قومی سملی جی جی جمال اور سابق ایم پی اے زرگل خان نے بھی ملاقات کی ترین کی دو دن میں بیس کے قریب اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو چکی مسلم قاف کے سربرا چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی زد اور انہ ملک سے بڑی ہو گئی جذبات نادانی اور ذاتی دشمنی میں ملک دشمنی کی جا رہی ہے فوج پر تنقید کرنے والے شام اراق اور افغانستان کی حالت دیکھ لیں پاک فوج محفوظ اور مضبوط پاکستان کی زامن ہے پاکستان اور فوج کو نقصان پہنچانا پوری امت کو کمزور کرنا ہے شداد حسین کی مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی سابق وزیراعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس نے بھی چودری شجاعت سے ملاقات کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ مبینہ کرپشن کیس امران خان کی عبوری زمانت میں تعصی اسلامباد ہائی کوٹ نے امران خان کو احتساب عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا احتساب عدالت نے پانس لاکھ روپے کے زمانتی مچلگوں کے عوض زمانت منظور کی کیس میں مشرا بی بی کی درخواست زمانت غیر محصر کرا نیب تفتیشی آفیسر نے عدالت میں بتایا کہ مشرا بی بی کے وارن جواری کیے نہ ہی گرفتاری کی ضرورت ہے نیب کے جواب پر اسلامباد کی احتساب عدالت نے کیس نمٹا دیا ایک سو نوے ملین پاؤنٹ مبینہ کرپشن کیس طریقہ انصاف کے چیئرمن کا جواب نیب کو محصول نیب نے سابق وزیر آزم کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا نیب کا سابق وزیر آزم کو دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ نوٹس جاری کرنے کا امکان ایک سو نوے ملین پاؤنٹ مبینہ کرپشن کیس کی تحقیقات جاری سابق وفاقی وزراء خالد مقبول صدیقی فاروق نصیم اور علی زیدی بیان ریکارڈ کرانے نیب آنفیس پہنچے نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے فاروق نصیم کو سابق کابینہ کے اجلاس کے میٹنگ منٹ سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت کی تھی ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کیس پاکستان کی تاریخ کا میگا کرپشن سکینڈل ہے یہ پیسہ ریاست کا تھا جو کچھ مقصود لوگوں کو مل گیا وزیر آزم کے معاوید خصوصی عرفان قادر کی نیوز کانفرنس بولے کہ سابق حکومت نے این سی اے کے ساتھ غلط بیانی کی اگر برطانیہ والوں کو پتا ہوتا رقم جس سے لی ہے اسے منتقل ہوگی تو دیتے ہی نہیں معاملہ کابینہ میں لانے کے لیے ایجندے کی زبان مبہم لکھی گئی اس معاملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے جائزہ کیوں نہیں لیا قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کے خلاف ویرو ٹولرنس پالیسی ہوگی جو بے گناہ ہیں ان کو ہسانا نہیں چاہتے آڈیو لیکس کمیشن کے اس حکومت کے بعد جوڈیشن کمیشن کا بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض جسٹس، قاضی، فائز، عیسیٰ کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیشن نے جواب داخل کرا دیا موقف اپنایا کمیشن کو یہ ذمہ داری قانون کے تحت دی گئی کمیشن آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرے گا عدالت نے کمیشن کو سنے بغیر اس کی کاریوائی روکی پہلے ہی واضح کیا تھا کمیشن کی کاریوائی کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاریوائی نصب جھا جائے انکوائری کمیشن نے پانچ رکھنی بینچ کی تشکیل کے طریقہ اکار پر بھی اعتراض اٹھایا کہا بینچ کی تشکیل کے معاملہ ججز کمیٹی کے سامنے نہیں رکھا گیا بہتر ہوگا چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکھنی بینچ یہ کیس نہ سنے ججز کمیٹی کی زانب سے بینچ کی تشکیل تک سامات محقر کی جائے آڈیو لیکس پر بنائے گئے کمیشن پر حکم امتنام بے توسی سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سامات آئندہ ہفتے تک ملتوی چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ بینچ پر اعتراض پر گزشتہ سامات میں فیصلہ نہیں کیا تھا مزید درخواستیں آئیں ہیں ان کو بھی شامل کریں گے پہلے بینچ پر اعتراض کی معاملے پر اٹانی جنرل کے دلائل سنیں گے وفاقی حکومت نے استدا کی کہ جسٹس عمرہ دابندیال جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر آڈیو لیکس کیس نہ سنیں سپریم کورٹ کے جد جسٹس بظاہر نقوی کے خلاف شکایت پر پیش رفت چیئرمن سپریم جنیشل کانسل نے شکایت رائے کے لیے کانسل کے رکن کو بھجوا دی کانسل کے رکن شکایت پر کارروائی کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے رائے دیں گے دوسرے جانے باڈیو لیکس کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائے آڈیوز ریکارڈ کان کرتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب مانگ لیا عدالت نے سپیکر کی قائم کردہ آڈیو لیک تحقیقاتی کمیٹی کو ساکم نصار کے بیٹے کے خلاف کارروائی سے رکھ دیا تحقیقاتی کمیٹی میں نجمل ساکم کی طلبی کا نوٹس بھی معتل سوات انیس جون تک ملتبی وکیل لطیف خوصہ نے دلائل دیے آڈیو لیکس دو پرائیویٹ لوگوں کے درمیان باتشیت ہے سپیکر اور اسمبلی کو پرائیویٹ معاملہ دیکھنے کا اختیار میں قوم اسمبلی کے آڈیو لیکس کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا کمیٹی کے سربراہ اسلام بھوتانی کہتے ہیں کہ کمیٹی نے سابق چف جسس ساکر نصار کے بیٹے کو بلایا ہے عدالت کے حکمات تحال نہیں ملے اپنا کام کیسے روک دیں عدالتوں کو پارلیمان کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے آئین قانون اور قوائد کے تحت کمیٹی کسی کو بھی بلا سکتی ہے دوسرے جانب کورنر خیبر پختنخواہ غلام علی کہتے ہیں کہ اب تو گھر میں بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں آڈیو لیک نہ ہو جائے آپ قوم کی آخری امید ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کر دی ویڈیو پیغام میں کہا کہ ریاست اور سیاست کو گندہ کیا جا رہا ہے اگر چیف جسٹس نے بھی آئینی اور قانونی فیصلے نہ کیے تو ملک قہد سالی اور تباہی سے دوچار ہوگا مزید بولے کہ انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی القادر پرس کے ایجندے کے وقت موجود نہیں تھے ان کی سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر سے کبھی نہیں بنی وہ جھوٹی گواہی دینے کے وجہے مات کو ترجیح دیں گے وفاقی وزیر خورن دستگیر کہتے ہیں عمران خان نے باقاعدہ مہم کے ذریعے نوجوانوں کی ذہن سازی کی انہوں نے خواتین کی حرمت کو بطار ڈھال استعمال کیا عمران خان پہلے جھوٹے ٹوئٹ کرتے ہیں پھر انہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تلال چادری بولے پروپیگنڈا کرنے والے ایک بار پھر ریاستی اداروں کو الزامات کا نشانہ بنا رہے ہیں پوری پلاننگ کے تحت نو مائے کو جلاو گھیراو اور پرتشدد واقعات رونوہ ہوئے اب خواتین کو ڈھال بنا کر ریاستی اداروں پر حملہ کیا جا رہا ہے عمران خان نے نو مائے واقع کی ذمہ داری اپنے رہنماؤں اور کارکنوں پر ڈالتے ہیں وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کا پشاور میں ریڈیو پاکستان کا دورہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دشمنی ریڈیو پاکستان کی یہ حالت کر سکتے ہیں عمران خان اور پیچی آئے کے لیڈر بتائیں کہ تاریخ املاق سے چیزیں کس نے چوری کی پیچی آئے کے لیڈروں کو آج تک واقع پر افسوس نہیں ہوا وزیر اطلاع سن شرجیل میمن نے کہا کہ سیاسی جماعت کے ٹکٹ بیشنا کسی کی ذاتی گفتگو نہیں ساکیپ نصار کے بیٹی کی آوریو لیگسی تحقیقات ہونی چاہیے ساکیپ نصار متنازے چیپ جسٹس رہے ان کے فیصلوں سے عمران خان کو فائدے پہنچے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پی ٹی آئے کے الزامات مسترد کر دیے بولے کہ جیل میں صرف گیارہ خواتین ہیں ہم بھی ماں و بہنوں والی ہیں کسی سے ناروا سلوک نہیں ہوا قانون اجازت دیتا تو سب خواتین سے ملوا بھی دیتے کم از کم اپنی ماں و بہنوں پر الزام تو نہ لگائیں روز کہا جاتا ہے کہ پچیس لوگ ہلاک ہوئے اگر ایسا ہے تو نام ہی بتا دے حکومت نے آئیم ایف مشن چیف کا بیان اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا وزیر مملکت آئیشہ غوست پاشا کہتی ہیں کہ پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے نیتھن پورٹر کا بیان غیر معمولی نوائیت کا ہے اندرونی معاملات میں مداخلت آئیم ایف کا منڈیٹ نہیں نیا بجٹ الیکشن ائر بجٹ ہوگا عوام کو ریلیف ملے گا امید ہے نئے بجٹ سے قبل سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا ڈیل نہ ہوئی تو وزارت خزانہ کے پاس پلان بھی پہنچود ہے پاکستان کے آئیم ایف پیکش کے متعلق فیصلے کے امکانات تقریباً ختم موجودہ سیاسی مسائل کو مالیاتی پیکش سے منسلک کرنے پر شباز حکومت کو تحفظات پاکستان کا چار جون تک بجٹ کے بنیادی نکات کو حتمی شکل دینے پر غور چھے جون سے آئیم ایف پروگرام کے بغیر نئے بجٹ کی تیاری شروع کرنے کا فیصلہ بیرونی کرزہ واپس کرنے کے نئے اہداف ترتیب دیے جائیں گے یکم جون سے ملک میں پیٹرولی مصنوعات خیغیمتوں میں رد و بدل کا امکان پیٹرول کی قیمت میں پی لیٹر پانچ روپے کمی متوقع ڈیزل کی قیمت میں بھی پی لیٹر پانچ روپے کمی کا امکان دوسری جانے بجلی ایک روپے ایک سٹھ پیسے فی یونٹ مہنگی نپرا نے اپریل کی مہانہ فیول اجسمنٹ پر اضافہ کی منظوری دی اضافہ کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارتین پر نہیں ہوگا کہ الیکٹرک کے لیے بجلی کی قیمتوں میں پانچ پیسے تک کمی کی بھی منظوری سٹیٹ بانک نے کریڈٹ کارڈز کی ادائیگی کی اجسمنٹ اوپن مارک کیٹ کی بجائے انٹر بینک ویٹس میں کرنے کی اجازت دی سٹیٹ بانک کا یہ فیصلہ فاری طارق پر نافذ علم ہوگا اطلاق اکتیس جولائے دوہزار تئیس تک رہے گا نیا فیصلہ مختلف حلقوں کی جانب سے معصول ہونے والے رد عمل کی روشنی میں کیا گیا پاکستانی سارفین کو کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر اوپن مارک کیٹ پریمیم ادا نہیں کرنا پڑے امریکہ میں کہہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے ان کی بہن فوزیہ صدیقی کی بیس سال بعد ملاقات دھائی گھنٹے تک ملاقات جاری رہی ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے ایک گھنٹے تک اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان سنائی آفیہ صدیقی نے صفیت اسکاف اور خاکی رنگ کا جیل کا لباز سپتن کر رکھا تھا ملاقات کے دوران دونوں بہنوں کے درمیان شیشے کی دیوار ہائل تھی سینیٹر مشتاق احمد کے مطابق کل وہ بھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں گے برطانوی آرمی کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرز کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے ملاقات کی دو طرفہ تعلقات اور بہمی دلچسپی کی امور پر بات چیف آئی ایس پی آر کے مطابق برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے پاک فوج کی علاقائی امن و استحکام کی قادشوں کا اعتراف کیا جنرل سر پیٹرک سینڈرز نے انصدادی تحشتگردی کی جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو اس ترہا وزیر خارج اب علاوال بھٹو زرداری سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات وزیر خارج اب علاوال بھٹو زرداری نے جون میں ہیلتھ ڈائلوگ کے انعقاد کا خیر مقدم کیا وزیر خارج اور امریکی صفیر میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیف ہوئی علاقائی تعاون اور متاثرین سیلاب کی بحالی میں مزید تعاون پر اتفاق ہویا سابق وزیر اعلی خیبر پختونخواہ محمود خان ناب کے ریڈار پر آ گئے محمود خان کے دور میں محکمہ فشریز کی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب ناب نے ملازموں کے قوائف اور تعلیمی اثنات بھی طلب کر لی بارہ سو میلین کے ٹراؤ فش فارمز کی تفصیلات بھی طلب ناب نے ساوک صوبائی وزیر محب اللہ کے خلاف دین کو آری شروع کر دی دوسری جانب محکمہ انٹی کر اپشن سن کا فردوس شمیم نقوی کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا فیصلہ فردوس شمیم نقوی پر کراچی میں رہائشی منصوبے کے نام پر شہریوں سے کروڑوں روپے بٹورنے کا الزام ایف آئی ای منی لانڈرنگ سرکل نے مونے سلاحی کو تیسرا کال اپ نوٹس جاری کر دیا مونے سلاحی کو یقم جون کو پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کی ہدا ہے کہا مونے سلاحی پیشی کے دوران کامیشن اختیگار دستاویزی ثبوت اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ساتھ لائیں منی لانڈرنگ انکوائری کے مرکزی ملزم آمر سوہیل کی اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے مونے سلاحی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے مونے سلاحی آمر سوہیل کی جانب سے منتقل کی گئی رقم پر وضاحت دیں سندھ ہائی کوٹ نے کراچی کی فلاور ملز کو فرہام چار سو میٹرک ٹن گندم کا ریکارڈ مانگ لیا آپ پارٹے کے مقررہ نرخ پر عمل درامت نہیں کرا سکے چیف جسٹس سیکیٹری خوراک پر برہم کہا کہ ایک سے دوسرے صلاح گندم نہیں جا سکتی مگر اخوانستان چلی جاتی ہے کسی کو پتا تک نہیں چلتا